ہلو ورمیون آپ نے ٹیون کیا شوشلائزر اور آپ ہیں ہمارے سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے سیکشن میں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا یو وی ریز کورنا وائرس کو ختم کر سکتی ہیں یہ ایک بہت بڑا مط ہے اور اس کو لوگ سوچ رہے ہیں کی کیا ایسا کیا جا سکتا ہے اور یہ کوششن صرف ہم ہی نہیں بلکہ ورلڈ کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں بہت یہ کوشش جاننے کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم بھی اس بہت میں جانیں گے کیوں یہ کوششن اٹھایا جا رہا ہے کیوں ایسا ہے اور کیا یہ سچ میں ایسا کچھ پوسیبل ہے ابھی تک اس کا آنسر کیا نکالا جا چکا ہے یہ بھی ہم دھیان دیں گے اور جنترے بھی کوششن سے اس کو ہم کوشش کریں گے اور جانیں گے کیا ابھی اس کے پہلے کوئی وائرس ایسا ہوا ہے جس کو مارا جا چکا ہے یو وی ریز کا استعمال کر کے ان سب بہت میں جانیں گے تو آج ہم تیس مارچ میں ہیں اور اگر ہم کرنا وارث کا دیت ریٹ دیکھیں تو قریب تھرٹی سکس تھاؤزن پہنچ چکا ہے اور اس کے علاوہ سات لاکھ اسی ہجار لوگ اس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں انہیں کیسز پائے جا چکے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا ڈیزیز بنتا جا رہا ہے اور اس پینڈیمک نے پورے وشو میں تباہی مچا رکھی ہے اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو اس سے ریلیٹڈ اس کو کیور کرنے کے لئے ویکسین بنائی جا رہی ہے تیجی سے کام چال ہوئے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ چائنا میں برن بھی چکا ہے تو کیا یو وی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو چلی دیکھتے ہیں اور چیک کرتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بکی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں انفرمیشن یہ بیزڈ ہے بی وی سی کے ایک انٹر جو ابھی حالی میں لیا گیا تھا ڈین آر نالڈ آم کے ایک وقتی سے جو بیٹین میں یو وی یو وی ریز سے بنانے والی جو کمپنی ہے وہ سب سے ون آف دا بیگسٹ کمپنیز میں سے ایک کے آفیسر تھے اور ان کے بارے میں جب ان سے جب پوچھا گیا کیا یو وی ریز سے ڈس انفیکشن کیا جا سکتا ہے مطلب کی وائرس کو مارا جا سکتا ہے تو انہوں نے جو بھی اس انٹروی میں جو بھی چیزیں تھیں اس بارے میں بتا گیا اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی کچھ سورس سے پتا کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں تو ٹھل ہی دیکھتے ہیں اور اس کوشن کو سول کرتے ہیں امنگ the abundant health advice currently swarming around the internet the idea that you can disinfect your skin clothing اور other object with UV light has proved extremely popular تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سمیں انٹرنٹ پہ اور ہر جگہ پر یہ بہت بولا جا رہا ہے کہ Corona virus کو ہم یو وی ریز سے ختم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس چیزوں کو اور بھی جیدہ بل تب پتا ملا جب تھائی لینڈ میں کالج میں کچھ بچوں نے مل کا UV تنل بنایا جس میں لوگ ڈس انفیکٹ کیے جا سکتے تھے مطلب کہ انہوں نے ایک ایسا تنل بنایا جس سے لوگوں کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکے اس کے بعد سے UV rays کا اور بھی جیدہ اس کو اور بھی جیدہ popularity ملی so is this a good way to protect yourself from COVID-19 and is it true that since the new Corona virus hates the sun شنشال will immediately kill it as some reports on social media have claimed تو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو کیونکہ جو UV rays ہیں وہ sunshine کے دوارہ بھی آتی ہیں اور sunshine جو ہے جو یہ مانا جاتا ہے کہ COVID-19 sunshine سے بہت ہی جدہ اس کو ہیٹ کرتا ہے تو کیا یہ possible ہے کہ UV rays ایسا کر سکتی ہیں تو ایک یہ بھی مطلب ہے کہ sunshine سے COVID-19 مطلب تھوڑا ہیٹ کرتا ہے تو کیا یہ بھی چیز صحیح ہے تو پہلے بارت تو آپ لوگ یہ جان جائے کہ sunshine سے COVID-19 کوئی بھی ایفیکٹ نہیں کرتا ہے COVID-19 کا جو spread ہے وہ بھلے sunshine سے ایفیکٹ کرتا ہے اور sunshine بھی نہیں ان کنٹریز بھی ایفیکٹ کرتا ہے جہاں پر ہیومیڈیٹی جیدہ ہو ان کنٹریز میں جہاں پر ہیومیڈیٹی جیدہ ہے وہاں پر coronavirus کا spread rate جو ہے وہ کم پایا گیا ہے لیکن یہ بھی کچھ cases میں سب میں نہیں تو sunshine سے COVID-19 ڈرتا ہے اس بارے میں تو clarity ابھی ایک دب نہیں ملی ہے اور ابھی تک جو دیکھا گیا ہے وہ بس ہیومیڈیٹی بھی دیکھا گیا ہے sunshine اتنا بڑا ایفیکٹ نہیں لائے تو اگر کچھ ہوگا بھی تو ہم اس ویڈیو میں جاننے کوشش کریں گے چلی آگے بڑھتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں جو sunlight ہوتا اس میں کس پرکار کی UV rays پائی جاتی ہیں اور اس سے clear ہو جائے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں سارے کوششنز کا بہت طرح سے آنسر ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم جان جائیں کہ sunlight میں جو UV rays ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں تو sunlight جو ہوتی اس میں تین طرح کی UV rays ہوتی ہے first three is UVA UVA جو پہلی جو type UV rays ہے اس کا نام UVA which makes up the vast majority of the radiation reaching the earth surface it is capable of penetrating deep into the skin and is thought to be responsible for up to 80% of skin aging from wrinkles to age spot تو یہ جو UVA یہ قریب 80% جو radiation آتا ہے sun ka earth surface پہ پہ پہنچتا ہے 80% UVA ہی ہوتا ہے اور اس کو responsible مانا گیا ہے skin aging اور جتنے بھی age spots آتے ہیں رنکل آتے ہیں اس کے responsible مانا گیا ہے جو various skin diseases ہو جاتی لوگوں کو اس کا ایک بہت بڑا reason UVA ہے دوسرا type UV جو rays which can damage the DNA in our skin leading to sunburn and eventually skin cancer but are reasonably well known and can be blocked out by most good sun creams اس کے لابہ جو دوسری rays ہیں UVB rays جو ہمارے skin کے اندر penetrate کر کر ہماری DNA کو change کر سکتا ہے اس کو damage کر سکتا ہے جس skin cancer اور کئی ترہ کی sun burn ہو سکتا ہے اور لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم sunscreen لگائیں تو اس سے ہم prevent کیا جا سکتا ہے third type UV rays کا ہے ہماری UVC جو this relatively obscure part of the spectrum consists of the shorter more energetic wavelength of light it is particularly good at destroying genetic material whether in humans اور viral particles تو یہاں پر لکھا ہے UV جو c rays ہوتی ہیں یہ جیادہ energetic اور wavelength والی lights ہوتی ہیں یہ shorter wavelength والی lights ہوتی ہیں جیادہ energetic wavelength والی light ہوتی ہیں جو ہمارے genetic material کو destroy کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ humus میں تو کری سکتی اور اس کے علاوہ viral are unlikely to have ever encountered any that's because it's filter out by the ozone in the atmosphere long before it reaches our fragile skin ہم نے آج تک کوئی بھی اس سے encounter ہمارا نہیں ہوا کیونکہ جو ہماری ozone layer ہے وہ اس کو آنے سے روک دیتی ہے ہماری skin پہنچنے نہیں دیتی ہے تو یہ ہے تین type of UV rays جو ہماری sun light کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ سے ہمارے سارے questions کا answer ملنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو بتاتے کہ جو scientists تھے انہوں نے قریب یہ جان گئے تھے بہت دنوں بعد قریب 1878 کے بعد آس پاس کی جو UV rays اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے مائکرو آرگینزم کو kill کرنے میں اور اسپیشلی جو UVC rays ہوتی ہیں جو third type of rays ہوتی ہیں UV rays اس کا استعمال مائکرو آرگینزم کو kill کرنا مارنے کے لئے کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد سے it became a stable method of sterilization when used in hospital airplanes offices and factories everyday اور اس کے بعد سے اس کا استعمال کیا جانے لگا sterilization کرنے کے لئے hospitals میں airplanes میں ہر جگہ اس کا استعمال کیا جانے لگا after 1878 crucially it's also fundamental to the process of sanitization and sanitizing drinking water some parasites are resistant to chemical disinfectants such as chlorine so it provides a fail safe اس کے لئے جو بہت ایسے parasites ہوتے ہیں جو chlorine کے دوارہ نہیں مارتے ہیں جب ہم sanitizing کرتے ہیں drinking water کی تو اسی لئے اسی کے بعد سے UV series کا استعمال کیا جانے لگا drinking water کو sanitize کرنے کے لئے تو there hasn't been any research looking at how UVC affect COVID-19 specifically studies have shown that it can be used against other corona virus such as SARS تو یہاں پر ایک بہت بڑا statement دیئے ہے کہ ابھی تک کوئی research کیا نہیں گیا ہے کہ کیا UVC کا استعمال کیا جا سکتا ہے COVID-19 کو مارنے کے لئے یا kill کرنے کے لئے لیکن studies جو پہلے ہوئی تھی وہ بتاتی ہیں کہ corona virus جو virus جسے SARS ہو گیا ان کو UVC raise kill کرنے میں یا ان کے خلاف use کیا جا چکا ہے UVC raise کا اور جب ان کا استعمال کیا گیا تو جو radiation تھا اس نے ان کے structure کو wrap up کر لیا اور ان کے genetic material کو بھی wrap up کر لیا اور اس water particle کو prevent کیا from copies تو یہ بہت بڑا statement ہے جو BBC launch کیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہوا تھا اس میں اور جو interview لیا گیا ڈین arnold کیا ہوا تھا اور جو ادھر کرنا ویرس جیس سارس ہو گیا جب وہ آیا تھا تب بھی uv days کا استعمال کیا گیا تھا تو یہاں پر ایک answer ہم خود آپ سے بھی جارا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ایسا ہو سکتا ہے میرا ماننا ہے کہ بلکل uvc کا استعمال جو ابھی کرنٹ میں دیکھنے کو مل رہے تو ایسا ریزلٹ اس کا یہ ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ uvc بہت جیدہ ایفیکٹیو دیکھنے کو ملی ہیں پہلے بھی تو اس سمیں کرنٹ میں uvc کو ایک بہت بڑا ویپن دیکھا جا رہا ہے جو ہے بہت اہم بھومی کا دکھائی پڑ رہا ہے چائنا میں بھی جو بس بس بلو بس بلو بس 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 امیٹنگ روپورٹس ہیں وہ صاف کر رہے ہیں بینکس have been using the light to disinfect their money اور اس کے علاوہ بینکس جو ہیں وہ بھی اپنے منی کو صاف کرنے کے لیے اس کو disinfect کرنے کے لیے یو بی سی ریز کا استعمال کر رہے ہیں at the same time یو بی اکیپمنٹ سپلیرز have reported record sales with many urgently stepping up production to fill their orders اور اس کے علاوہ same time ابھی یو بی اکیپمنٹس جو ہیں ان کا بھی جو سپلائیز ہیں وہ بھی record sales پہ گیا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یو بی کا demands بھی بہت بڑھتا گیا ہے لیکن اگر وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اس کا drawback یہ ہے کہ جو یو بی سی جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی جیادہ nasty stuff ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں اور جیسا کہ ڈین آرنالڈ نے بولا بھی ہے کہ it can take hours to get sunburned from یو بی but with یو بی سی it takes seconds تو انہوں نے بولا کہ یو بی بی جو second type of یو بی ریز ہوتی ہیں اس سے آپ ایک گھنٹے یا کچھ گھنٹوں میں آپ کو sunburn ہوگا لیکن اگر یو بی سی کی بات کی جائے تو یہ آپ کو کچھ seconds میں ہی sunburn دے سکتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ کیوں یو بی سی بہت ہی جیادہ problem ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ آپ کی eyes پہ expose ہوتا ہے تو یہ آپ کو لگے گا کہ یہ آپ اس کو sun کی طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ sun سے بھی دس time زیادہ ہوتا ہے اور اور یہ آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ problems لاسکتا ہے اور دس time زیادہ تگلہ یہ feel کرا سکتا ہے as compared to simple sunlight تو یہ یو بی سی کے ساتھ problem ہوتی ہے لیکن اس سب کے باوجود جو بھی کہا جائے یو بی سی ریز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ابھی تو اس کا کوئی proof نہیں آیا ہے کہ کیا covid-19 سے ڈرتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن یو بی سی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا استعمال ابھی تک ہوتا آ رہا تھا ڈس انفیکشن کے لئے اور اگر اس کو استعمال کیا گیا in killing the bacteria killing the sorry viral particles تو یہ اور بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی science and technology کی تو یہ تھی information about uvc and korona virus سے اس کا relation کیا uvrase اس کو ہرا سکتی ہے نہیں تو ہم نے کوشش کی جاننے کا ہم نے various sources سے پتہ کرایا ہے اور bbc کا جو interview تو اس سے آنسر کے ہی ملنا ہے کہ ہاں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ڈھنگ سے استعمال کیا جائے کیونکہ وہ بہتی خطرناک ریز ہوتی ہیں اور اگر scientist پہ دھیان دیں تو شاید uvc ہمارے covid-19 میں حل ان کے خلاف لڑائی میں ہمارے مدد کر سکتی ہیں thank you very much for watching ہمارے اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو please ہمارے اس ویڈیو کو like کیجئے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور comment section میں ہمیں different opinions دیجئے اور تب تک رہیے socialize with socializer